السلام علیکم دوستو میدہ آپ لوگ خیر خرید سے ہوں گے اور ہماری دعا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگوں کو خیر خرید سے رکھے اور دوستو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سر پہ ہمیشہ ہمیشہ خوشیئیں بنائے رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈیر ساری خوشیئیں نصیب فرمائے آمین اور دوستو آج ہم بنائیں گے گلاب جامن اور اس سے پہلے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ اور اپری فیملی کے ساتھ شیئر کرنا اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے این تک ضرور دیکھنا یہ سوجی لی ہے ہم گلاب جامن کے لیے یہ ڈائی کاپ ہے یعنی تقریباً چار سو گرام کے قریب ہے اور کچھ یہ دے سکتے ہیں یہ سوکا دودھ ہے اور اس کے بعد یہ دودھ دوسرا ہے تازہ دودھ ہے جو یہ آدھا کلو لیے ہم نے اور یہ ڈیر جائی کاپ ہماری سوجی ہے اور کم سے کم پانچ کپ جو ہے دودھ ہمیں چاہیے اور اس لیے ہم نے آدھا کلو یہ دودھ لیے تازے والا اور کچھ لیے ہم نے سوکا دودھ تو چلتے ہیں ابھی بنانے کی طرف یہ ہماری بیٹی ہے ننی منی اس کو بہت ہی پسند ہے اور بہت شوق سے میرے ساتھ بیٹھتی ہے ویڈیو بھی بنانے کے لیے بائی بائی کرو بیٹا بائی بسم اللہ الرحمن الرحمن چولا ہم نے جلا لیا ہے اور ابھی تڑھائی اوپر رکھیں گے ڈائی چمٹ جو ہے گیگ ڈالیں گے دیں گے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا زیادہ بھومنہ نہیں ہے جیسے سوجی بناتے ہیں اس طرح نہیں اس کو بھومنہ اس کو ہلکا ساتھ براؤن کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 یہ دے سکتے ہیں تین منٹ آپ نے لگائے ہیں اور زیادہ ٹائم نہیں اس کو لگائیں گے اور یہ نیڈو دودھ جو ہم نے سوکا دودھ بتایا تھا یہ تھوڑا پانی ڈال کے گولے یہ ڈالیں گے پہلے اور یہ تازہ دودھ جو وہ بھی ڈالیں گے یہ پہلے بھی دودھ ہم نے تقریبا ڈیڑھ کپ ڈالا تھا بھی وہ کشک ہو گیا ہے اب یہ اور ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دودھ ڈال کو سوجی میں ہنڈ ہو گئے دودھ ڈالنا ہلکی کر لینی ہے اب یہ تیار ہو گیا ہمارا گلاب جامن کے لیے ابھی اس کو نیچے تار کے تھنڈا کریں گے اس کے بعد اچھی طرح اس کو گوندیں گے یہ دے سکتے ہیں یہ تھنڈا ہو گیا ابھی اس کو اچھی طرح گوند لیں گے ہاتھ کی مدد سے اس کو ہاتھ کی مدد سے چار سے پانچ منٹ ہم گوندیں گے اچھی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھی طرح ہاتھے کو ہم نے گوند لیا ایک جان ہو گیا ابھی اس کے گلاب جامن بنائیں گے گول بنائیں گے پیڑے یعنی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے اتنے بڑے ہم اس کے گول گلاب جامن بنا لیں گے اسی طرح سب تیار کر لیں گے اس کی چاہیے بلکل گول اور ملائم ہونا چاہیے یہ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ گلاب جامن کے لیے پیڑے ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے لاکریں ابھی اس کو فرائی کریں گے چاس بھی جو ہم نے بنا کے تقریبا تیار ہو گیا وہ بھی رکھ دیا ہے اور اب اس کو فرائی کر لیں گے ماشاءاللہ چاس بھی ہم نے ادھر تیار کر رہے ہیں ایک طرف چاس تیار ہو گیا اور ایک طرف ہم کلاب جامن جو ہے تیار کر لیں گے اللہ الرحمن الرحیم کی ڈالیں گے اللہ الرحمن الرحیم کی ہمارا گرم ہو گیا آگ بلکل ہلکی رکھیں گے اللہ الرحمن الرح tom زور اللہ موسیقی موسیقی یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گلاب جہاں ہم تیار ہو گیا ابھی نکال لیں گے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ موسیقی یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پہلا پر آگا بہت اچھا تیار ہوا تھا اور یہ بھی اور ابھی نکال لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل کہیں پھٹے بھی نہیں ہیں گی اچھی طرح گرم کر لیں گی ٹھنڈا رہے گا تو یہ ضرور پھٹیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لاسٹ والے ہمارے تیار ہو گیا انشاءاللہ بھی چاس جو لیں گے اور اس میں رکھیں گے یہ کلر بھی دیکھ سکتے ہیں اگلاب جامن کا سفید بھی کسی دن بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ چاس ہم نے بنا کے رکھی ہے اس میں بھی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی جس کو آگ نیچے ہم نے جلا کے رکھی ہے تھوڑا ایک بوال آجے گا اور اس کے بعد آگ جو ہے بند کر دیں گے تکر دیں گے تکر دیں گے تکر دیں گے موسیقی جو دے سکتے ہیں وہ آلے آگیا ابھی چولہ جو ہم بند کر دیں گے بلکل اور اس کو ڈاک دیں گے تقریباً ایک گھنٹے آپ لوگ زیادہ رکھیں گے جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا زیادہ مزا آئے گا چولہ ہم نے بند کر دیا اور ابھی اس کو اوپر سے ہم ڈاک دیں گے دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو ڈاک دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے گلاب جوان بہت ہی اچھے تیار ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھیں اور یہ دیکھیں اس کو ہم کارڈ کے دکھائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی اچھے اور بہت مزے دار تیار ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ بھی گھر میں ٹرائی کریں اور بنا کے دیکھیں کھائیں انشاءاللہ بہت ہی مزے دار اور بلکل دکان جیسے بناتے ہیں اسی طرح ہم نے بنائے ہیں انشاءاللہ ضرورہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے گئے اور دوستو ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا اور دوستو کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا انشاءاللہ پھر نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے خدا حافظ ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی ویڈیو کیسی لگی